اسلام علیکم ویلکم تو مجھ چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خواہیر سے ہوں گے تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے آپ لوگ کس طریقے سے اپنا فائنل ایر پروجیکٹ سلائک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا اپنا لیمس کھول لیں لیمس اوپن کرنے کا بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جان ہے انoundsmen于igorان آپ جیسےCsہ رہے گی ہوگا تو اپنا اپنا اکسرghان کھول مقارر تمسے cómo aprend das تو سب سے پہلے جو آپ کو بھی جیو آپ کو پروجیکٹس آپ کو آفر کیا گیا ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کے مرضی تو آپ what نیوشٹر کے پرجیکٹ لے لیں یا آپ اپنا انڈیویجیل کوئی پرجیکٹ سننے سینڈ کر دیں اگر انہوں نے صحیح لگا تو وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی اناؤسمنٹ ہے اس میں ساری گارٹنز لکھی بھی اس کو آپ ایک مرتبہ ریٹ کر لیجئے گا اس میں لکھا ہوئے last day to separate custom project proposal دی گیا تو اس کو بلتا ہے custom project proposal اس کی آخری date 24 میں 24 میں سے پہلے پہلے آپ اپنا custom project proposal send کر سکتے ہیں now custom project proposal کیا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی جو بھی آپ اپنا سپر کروانا چاہ رہے ہیں جس پہ آپ کو project بنا سکتے ہیں اگر ویو کو وہ پسند آگیا سمجھ میں آگیا تو وہ آپ کو دیں گے جی آپ اس project پہ کام کریں ٹھیک ہے جیسے کہ python میں ہو گیا فیز reduction والا کوئی fip ہو گیا تو اس طریقے سے آپ انہیں ورائیمنٹ send کر دیں یہ swap ہوتا ہے میں اس پہ بنانا چاہ رہا ہوں اگر وہ انہیں سمجھ میں آگیا تو وہ accept کر لیں گے ملنا اسے وہ reject کر دیں گے ٹھیک ہے minimum آپ ایک سے دو proposal انہیں send کر سکتے ہیں تو آپ یہ get us پڑھ لیجئے گا اس پہ سارا چیزیں لکھتی ہوئے scan دے ٹھیک ہے اور اس کا جو form ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے prelim چیک کر لیتے ہیں یہ ایک link ہو گیا ٹھیک ہے یہ road map دیا گیا ایک flow chart دیا گیا اس طریقے سے آپ میں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے لکھ یہ کہہ رہیں کہ تو یہ اگر فارم ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں دیکھیں project selection ہوتی ہے پہلے اس کے بعد announcement آتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے یہ CS 619 کا code slash کر لیا یا سی آپ course like کریں گے اس کے بعد announcement نہیں کی project کی کونسی announcement نہیں کی دو announcement ھینگی ایک تو ایک newly offer project ٹھیک ہے newly offer project ہوتا ہے custom project optional ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ optional ہوتا ہے custom project option کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ virtual university آپ کو project offer نہیں کرتا کوئی سے بھی اپنا project support کرواتے ہیں مجھے اس پہ کام کرنا ہے اگر virtual university کو سبج میں آ گیا تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اگر وقت آپ کا نہیں accept کرتے ہیں تو پھر آپ جو virtual university آپ کو اپنے fip pdf کی form میں send کرتے ہیں وہ آپ نے اس میں select کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دونوں میں choice یہ گئے یہ custom project اور newly offer project ٹھیک ہے let's suppose اگر آپ یہ custom project optional جو ہے وہ آپ select کرتے ہیں اس میں virtual university میں 5% ہوتے ہیں جو custom project جو ہے وہ choose کرتے ہیں جن کو already coding میں اگر آتے ہیں ان کے coding میں اچھے ہوتے ہیں ٹھیک مجھورٹی جو 95 students ہیں وہ اپنے ویو کے جو project ہوتے ہیں وہ ہی select کرتے ہیں ٹھیک ہی تو یہ آپ کے google form دیا جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کی virtual history کی ڈ ہوگی آپ کو login کرنا ہے اپنی personal gmail سے مت کیجئے کہ login ڈ کریں گے ٹھیک ہے ڈ کریں گے ڈ کر دیں گے group member ویو student ڈ اوپشنل اس کو آپ چھوڑ دیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ group میں کوئی submit کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے custom project proposal ٹھیک ہے یہ لکھا فائل میں اس بھی ڈ ٹھیک ہے ms format میں جو آپ جتنی بھی ان کے list project ہیں وہ آپ اس کو بنا کے submit کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ایک طریقہ جیسے submit کریں گے تو response اس کے بعد reply آنے کا ویٹ کیجئے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی ایک announcement اس کو اب ایک مطلب صحیح سے پڑھ ڈی جائے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں next میں تو ایک اور announcement آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ چار دیکھیں اب جو custom project نہیں کرنا چاہتے ہیں ان میں بتا ہی نہیں ہے final project کے سرگی سے بنتا کیا ہوتا ہے recording میں بہت مشکل ہوتی ہے تو ان کے لئے پھر ہوتا ہے newly offered projects دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جی list of new projects سرگی سے ہوگا میں اس پہ click کروں گا دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ دوسرے ایک PDF page ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سارے project دیا گا ہے اس طریقے سے آپ کو project دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ سے کوئی سی project selection کر سکتے ہیں ابھی ہم اس پہ بات میں آتے ہیں opening of project selection اس کو بھی پڑھ لیں مرتبہ guides اس میں لکھی بھی check this guide اس کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا لکھا ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اچھا ٹھیک ہے تو یہ اس میں سب یہ دیکھے ٹھیک ہے تو تین چیز ہیں ایک تو project سے اس کا procedure کیا ہے follows کیا ہے اور یہ flowchart ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتا ہیں اس میں zoom کرتا دوں چھے سو اندرس project interface کیسے ہوتا ہے آپ نے کس طریقے سے اس کو select کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے آپ کو CS چھے سو اندرس میں آپ کو announcement آتی ہے پھر اس کے بعد یہ آتا ہے project selection کرنی ہوتی آپ کو project selection کیسے ہوتی ہے اس میں آگے جا کے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کہ ہوتا ہے group formation آپ کی مرضی ہے group بنانا چاہے تو بنا لیں نہیں بنانا چاہے تو نہیں بنائیں group formation ہوتی ہے اس کے بعد assignment formation ہوتا ہے اس کے بعد assignment revision ہوتا ہے اس کے بعد assignment کے marking ہوتی ہے اس کے بعد وائیور ہوتا ہے اس کے بعد result آ جاتا ہے تو پوری ایک cycle انہوں نے یہاں شروع کر دیا آپ کو ایک PDF فارم میں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جو project interface use کر رہے ہیں وہ PCo laptop استعمال کر رہے ہیں نہ کہ موبائل اسکی میں تھوڑا بات issue آ رہے ہوں گے یعنی یہ project selection کر رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ desktop PC استعمال کریں mobile نہ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے project selection کیسے ہوتی ہے دیکھیں آپ کو یہ interface ہا رہا ہوگا میں آپ کو لکھے جاؤں اپنے یہ دیکھیں یہ آگے interface اس کو یہاں کر لیتا ہوں گا آپ کو کہہ رہے ہیں assignments میں کریں گے اس طریقے سے project list آنا شریع ہوگی کیونکہ ابھی یہاں projects آئی نہیں ہیں تو آپ کو شو ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے لکھا رہے کہ آپ کے project selection 20 میں 12-22 جیسی course solution جیسے close ہوگی آپ کو فوراً 20 میں جو آپ کو courses لسٹ آنا شٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے فوراً اس کے لئے ready ٹھیک ہے تو کس طریقے سے interface ہوگا یہ ہوگا اس لئے جیسے آپ یہاں پہ جو جو مس ہوگا یہاں پہ اس پر اس اس ترفیسے interface آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو سپر بازر کیا اس والمینہ دی گئی ہوگی ایا تک اندائی تک اندائی ڈیورٹ ٹھیک ہوگی جیسے لکھی ہوگی جیسے لکھا ہے ٹھیک ہے اس تحرم کر سکتے ہیں اس سے اس سب کو عمد دیا گیا اور ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک باقی ہے اور اس پوچھے ایف ایپی کا جو ٹوٹر مانس ہوتے ہیں وہ صح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور گروپنگ منیمم یہاں پہ لکھا ہے جب پوچھے سیلیکشن کر لیتے ہیں نا آپ کو گروپنگ ہوتی ہے وہ آگے سارا پوچھے جائے گیا ہم آگے جا کے دیکھنے اس کو ٹھیک ہے تو پوچھے سیلیکشن ہے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ڈیر سارا پوچھے سارے ہوں گے ٹھیک ہے ہاں لکھے بارا ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے چوز پر جیکٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک جیسے چوز پر جیکٹ پر کلک کریں گے یہاں پر پاپ پھول جائے گا تو آپ اس کو اکی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکی کر دیں گے تو آپ پر یہاں پر سیلیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے سیلیکشن has been made successfully آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سیلیکشن ہو جائے پوچھے سیلیکشن ہوگی آپ نے ایک سپوس کی leave کرنے ہیں leave کرنے کی لئے آپ چاہ رہے ہیں جیسے آپ سیلیکشن کریں گے تو وہاں پہ سیلیکشن اسٹیٹس میں آ رہا ہوگا ہے accepted ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ بھی لکھا میں نہیں آیا تھا ٹھیک ہے اب جیسے آپ سیلیکشن کر لیں گے ہمیں تو آپ کی آجے گیا accepted لیکن آپ چاہرہ میں نے گلتی سے پوچھے سیلیکشن کر لی یا مجھے کوئی آپ پوچھے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ leave project کر سکتے ہیں تو جیسے آپ leave project پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دوبارہ pop open ہو جائے گا آپ سے کنفرم کرے گا کہ آپ واقعی leave کرنا چاہتے ہیں نہیں یاد رہے کہ سیکنڈو میں project select ہو جاتے ہیں اگر آپ leave کرتے ہیں تو mind possible ہے کہ آپ اس option سے بھی محروم رہا جائے تو آپ نے سوز سمجھ کی leave project کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی مشکل لے بیٹھیں ٹھیک ہے تو آپ کنفرم کریں گے جیسے آپ اوکی کریں گے تو پھر آگے جا کے یہاں سے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہٹ چکا ہوگا لگا leave project پہ کریں گا تو ہٹ چکا ہوگا اب چلتے ہیں آگے اب یہاں پہ لکھا ہے grouping ٹھیک ہے grouping پہ آتا ہے grouping میں کیا ہوتا ہے let's suppose کہ آپ نے project select کر لیا جیسی ہے project select کر لے گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا project selection لکھا ہوا آ رہا ہوگا ٹھیک ہے students کی جتے بھی سیم projects ہوں گے اس کی idea اس کا نام اس کا canvas اس کی city اس کا cgp لکھے آ رہی ہوگی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سارے list وہ ہوں گے جو آپ نے project selection کی ہوگی let's suppose کہ آپ کا project ہے online medicine تو جتنی بھی online medicine آپ کی student سے select کی ہوں گے ویو کے سارے list میں آ رہا ہوں گے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں send innovation کریں گے ٹھیک ہے تو اپنے ہاں پہ grouping hand نے طریقہ کیا ہے اس کا لکھا ہوتا ہے جیسی آپ send investment پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو are you sure want to send innovation تو آپ سے دوبارہ pop-up open ہو جائے گا آپ اس کو کریں گے جیسی آپ ok کریں گے ویلوک لڑکے ہو جائے گا مطلب ہے کہ send innovation send ہو چکی ہے ٹھیک ہے لکھا بارے کہ اس کو grouping request send ہو چکی ہے چلتے ہیں آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اپنے grouping ڈی ہوگی اس کے بعد accept یا reject option آ رہا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے group request send کی ہو کوئی آپ کو بھی request send کر سکتا ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے interface آ رہا ہوگا accept یا reject مشورہ یہ ہی ہے کہ pending پہ نہیں چھوڑنا تو accept کر لیں یا reject کر لیں automatic بھی کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں لکھا ہوئے receive send 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 innovation ہاں پہ بھی بھی list بنی گا ٹھیک ہے تو accept کر لیں یا reject کر لیں اس طریقے سے آپ grouping بنا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں assignment interface اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو group ڈی مل گیا آپ کو group بن گیا title آپ کا ہو گیا آپ پہ project کا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے interface آ گیا آپ چلتے ہیں آگے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کا final project select ہو جائے گا آپ کا عواص اس طریقے سے interface آ جائے گا آپ کو group ڈی بھی assign ہو جائے گی ٹھیک ہے یا اگر آپ کا group نہیں ہے تو پھر جو آپ کا personal individual ہے اس کی ڈی آپ کو assign ہو جائے گی submit کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ انہیں circle کیا ہے submit ھیک ہے submit کریں گے choose file select کریں گے جو بھی آپ کے assignment میں اپنے file بنائی ہوگی srs اس کو یہاں پہ submit کروا دیں گے جیسے اب submit کروائیں گے تو assignment successfully لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے لکھا ہوا آئے گا submitted اور آگے لکھا ہوا result میں دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا assignment میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے read termin دوسر ہوتا ہے comment file جیسے ہوتا ہے need improvement اگر آپ سرس میں کچھ چیز کم ہی دکھائے دے گی تو وہ یہاں پہ رمارش کر دے گا need improvement تو آپ جا کریں گے دوبار اس file کو download کریں گے اس پہ کام کریں گے اور دوبار submit کروا دیں گے ٹھیک ہے اگر اس کو سمجھ میں آگے تو پھر وہ کر دے گا mark as completed جیسے آپ کا پہلے srs complete ہو جائے گا یعنی آپ کا fyp میں پہلا جو step سے وہ complete ہو جائے گا پھر آپ second step میں ہوں گے اس طریقے سے third foot آپ پر چلتے چلے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے میری last video نہیں دیکھئے کہ میں نے اس پر guide کیا کہ آپ نے seven semester میں fyp کیوں لینا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ fyp جو آپ کے دو semester میں جاتا ہے اگر آپ اس semester میں لیں گے تو آپ کو extra دینا پڑے گا یعنی کہ آپ کو پانچ سال لگانے پڑیں گے یعنی four degree degree اور ایک سال ایک semester یعنی پانچ سال تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اس کا اوپر آئی بنوان آ رہا ہوگا اس پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر description میں بھی لنک ہوگا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کا انٹریفیس ہوتا ہے تو اس پوری pdf میں آپ کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ کا project selection آپ کر سکتے ہیں آپ صحیح کے ساتھ گروپنگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس pdf کو میں ایسے کروں گا ہوں اس کا ہمارا کام ہو گیا اب اس کو دیکھ ساتھ نے ایک flowchart دیا ہے اپنا کیا ہے آپ کے پاس project selection آیا ٹھیک ہے announcement آئی آپ نے اگر custom project لے لیں تو آپ لے لیں ٹھیک ہے پھر آپ اگر آپ کو custom project بن گیا custom project via google form google form میں آپ اس کو submit کروا دیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ نہیں کرنا جو view نے offer کی ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ project select کر لیں assignment tab میں جو ہم نے pdf چیک کی تھی اس میں choose project کے submit کروانے اس کے بعد کیا ہوگا offer project selected جو بھی project آپ کو selected ہوگا ٹھیک ہے اس میں yes یا no yes آ جائے گا ٹھیک ہے اگر نو ہوگا تو کیا بول رہی ہے جو ہمار ہو جائے گا وہ چیز ٹھیک ہے yes کہیں گے yes کرنے کے بعد کو آگا if both offer and custom project selected and accept ٹھیک ہے اب دونوں میں سے custom project آپ نے جو بھی کیا ہوگا یا پھر video value نے جو بھی project selection کی ہوگی دونوں میں سے کوئی accepted ہوگا تو آپ آگے اس interface پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے چلتے ہیں آگے if only offer project selected آپ کے separate grouping میں اس assignment آپ آگے آپ کو option دے رہے ہیں grouping کرنا چاہتے ہیں yes تو grouping کرتے ہیں نہیں project loaded in assignment اپ ٹھیک ہے grouping کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ remove کرنا چاہتے ہیں remove بھی کر دیں جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھ کے ہیں اس کا بات کیا ہوگا آپ ڈیرک یہاں دیں گے project loaded in assignment اس کا آپ کا srs آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیں گا اس کے بعد project آپ کا start ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ srs وغیرہ جو سارا آپ کا start ہو جائے گا اس کو میں کیسے پرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو میں کوئی شرے کروں گا کہ اس میں آپ کو shortcut کروں project list کے بارے میں اور next video میں جو میں آپ کو پورا بتاؤں گا project details بغیرہ جو میں نے net پر چیک کیا کہ اس میں سے اسے ویڈیٹس کون سے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کون سے ویڈیٹس کرنے چاہیے ٹھیک ہے totally pdf بنی ہوئی ہے اس میں عمومن دیکھیں control left کر رہے ہیں ہاں پہ عمومن جو ہے html css وہ language نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن عمومن html css javas کے php جو لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ starting اسی language سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر اسے ان کے لئے آسانی ہوتی ہے majority جو آپ کو project offer کر رہے ہوں گے یا ہم سا بنوال ہیں وہ html css javas کے php کی ہی کر رہے ہوں گے جو coding start کرتا ہے وہ سب سے پہل html css javas کے php پہ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو یہ ہے کہ market میں آپ لوگ کو اس کی service دے رہے ہوں گے اور اس کے اندر پروجیکٹ machine learning ai python تو اس طریقے کے جو ہے ویو میں اکثر student ہوں گے ویو کہ وہ آپ کو یہ چیز offer نہیں کہہ رہا ہوں گے ویو میں خود python وغیرہ میں نے کوئی course نہیں دیکھا ابھی تک کہ کسی course پر پڑھایا ہو اور fb میں وہ python ڈال لے تو یہ چیز میں ملکو سمجھ سے بھار ہے دوہزار آپ کے آرٹ کے lecture ہیں اور آپ project اس طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بطنی آپ نے کیا پڑھایا ہو سمجھ سے بھارے میرے تو ہوتا کیا بچہ جب project selection آتی ہے سب سے آسان یعنی instruments کی اسے javas کے پیچ میں ہوتی ہے وہ select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بچے رہ جاتے ہیں وہ مجبوری میں پیسن select کرتے ہیں پھر کسی کو پیٹ کرتے ہیں بنواتے ہیں کوئی project بنا کر دیتا ہے تو کوئی آپ کو viva کی پیپریشن نہیں کرواتا تو ٹھیک ہے تو آپ کو project بن جاتے لیکن viva آپ کا مہین ہوتا ہے آپ کو viva پاس نہیں کروا جو فیل ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بچے پھر بہت فسط ہیں پیتنوں نے آتی نہیں ہے اور اس کے project ملتے ہیں وہ لے لیتے ہیں کسی سے انواب بھی لیتے ہیں لیکن viva کے جو تیاری ہے وہ نہیں کر پاتے تو اس طریقے سے وہ فیل ہوئے تھا ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے اوپر لکھا html دیکھیں میں سرچ کر رہا ہوں 36 میرے پاس سرچی ساگے html کے minimum 36 project html کے موجود ہیں جو پردیو آپ دیکھیں اس نے html آ گیا اس project کا نام کیا webOS online job portal job portal میں کیا لکھا ہوئے دیکھیں project کا نام لکھا ہوئے یہ کیا web application ہے ایسا پردیوٹن اس project کے بارے میں اپر introduction دیا گیا functions requirement کیا اس کو ایک مطلب پڑھنے ویبسیٹ online job portal میں یہی functions ہونے چاہئے اس کو پڑھنے ایک مطابق اس کے بعد یہا ہے اس کے بعد یہا ہے requirement ہو گئی jyسے کہ let suppose the system shall support audio video content ٹھیک ہے اب جو بھی اس میں ہوگا آپ بس اس کے سپورٹ اینی ویڈیو اور آڈیو کی سپورٹ اس میں ہونی چاہیے تو یہ ریکوارمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ ایک آپ پڑھ لیتا ہے سسٹم شل بھی ایبی تو ڈاؤنلوڈ کنیڈیٹ سیویں ٹھیک ہے اس کا ایک ایسا اپشن ہونے چاہیے کہ کنیڈیٹ کے سیویں ڈاؤنلوڈ کر سکے ویڈیا فارمنٹ میں ٹھیک ہے تو اب یہ ساری پیکنٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیویلپرس کو آتی ہیں چیز اگر آپ نے پڑھ لیتا آپ کے لیتا ہوگی ٹھیک ہے اب یہ تو ہوگی ایک چیز ہے ہاں یہ پڑھ لیتا ہے اب کس میں ٹورز آگے آ رہے ہیں ٹورز ضرور یہ دیکھنے یہ نہیں کہ اپنے اسٹر میں لکھلا چلے گیا اب پہلے لکھاڈ اس کی ٹھیک ہے ٹورز دیکھ لیں ٹورز کے لکھے میں سرور ساتھ پرگرمیلنیویش بعد اب چرپٹنگ کے لئے کیا ہے سیک کر میں چھوڑے لکھاجی پیکنٹ میٹھ کے لئے اقرام کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس کے لئے صرف سے اس کو سکتے کے لئے سکرپٹنگ کے لئے کیا ہے جواسکٹ ہے ایک اے ٹھیک ہے ڈیٹر بیس کے لئے کیا ہے ڈی کے ڈی ایس پی ایس پی فور نیٹ بھی آپ استعمال کر سکتا ہے جوا وغیرہ ٹھیک ہے لوکل ہو سکے زین یا ویم سرور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں انڈیفائی موڈل نیمشری کے یہ آپ کو ٹوائیمنٹ دیگر ہے ٹوالس آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ہوگی آپ کے ٹوالس ہا آپ کو بتا ہے آپ نے ایشٹی میری اسی یوز کی وہ جاو اس کے بھی جیوز کیا جیٹا بھی اس کے استعمال کی ہوئے بیکر نے پی ایس بھی بھی دیکھ لیں آسان ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پڑا چلے گا بہت آسان ہے آپ جان کریں اس میں جا کے دیکھیں کہ آپ کو جو پی میں سے اس کے بارے میں کیا کر دیں گا بھائی یہ سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کی میل بی امپورٹنٹ ہے جو بھی آپ فرس کریں پروجیکٹ سیلیکشن کر لیتے ہیں اب جتنا بھی انٹریفیس ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے ہوگا تو میری کوشش یہ ہے کہ سٹارٹنگ کے دن سے ہی آپ ای میل پر سا کانٹیک بھی رہا ہے تاک کہ آپ ان کی نظروں میں ٹھیک ہے تو باقی جو پروجیکٹ سیلیکشن ہے وہ آپ پغید ایک ویڈیو بناوں گا اس میں میں گرد کر دوں گا کس طریقے ساپ پروجیکٹ سیلیکشن کر سکتے ہیں کونسے آسان پروجیکٹ ہے کونس آپ کو لینا چاہیے ٹھیک ہے تو میرے دیکھ آپ لوگ ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے کانٹی لائک کریں کمنٹ کے دوسرے شیئر کیجئے اللہ حافظ